الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصعاب اجمعین ومن طبعہم بحیثان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات دین بھائیوں اور بہنوں اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ساتھی ہو آج دنیا کا ہر انسان خصوصا مسلمان کامیابی کی تلاش میں ہے اور کامیابی اللہ رب العالمین چار چیزوں میں رکھی ہے اگر مسلمان ہر کلمہ گو چار باتیں اپنے اندر پیدا کر لے ان چار باتوں کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ضرورت اس بات کیا ہم اس پر عمل کریں ایمان والو تم سب سے پہلے صبر کرو صبر کرنے والے بن جائیں نمبر دو وصابرو غیروں کو صبر کی تلقین کرو خود اکیلے صبر کر لینا کافی نہیں ہے آپ صبر کریں اپنے اہل و ایال دوست احباب ملنے جلنے والے تمام مسلمانوں کو صبر کی دعوت دے کہ وہ بھی شابر بنے صبر کرے نمبر تین ورابتو آپس میں مل کے رہو آپس میں جڑے رہو ایک دوسری کے ساتھ بندے رہو تھوڑی تھوڑی اختلافی باتوں پر جدہ نہ ہو جاؤ ایک دور سے تھی علاہد دیگی نہ اختیار کرو ورابتو مل کر کے رہو جدہ جدہ نہ ہو جڑ کر کے رہو آپس میں دور سے تھی بند کر کے رہو نمبر چار اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو جب یہ چار چیزیں انسان پیدا کر لے خود صبر کرے صبر کا عادی ہو جائے دوسروں کو صبر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ دوسرے بھی صبر کریں نمبر تین اتفاق اور اتحاد آپس میں مل کر کے رہنے آپس میں جڑے رہنے کی فکر ہونی چاہئے فرد قائم ربط مل صحت نہ کچھ نہیں موجہ دریہ میں او بیرون دریہ کچھ نہیں ساری قوت ساری طاقت کامیابی اللہ نے آپس میں اتفاق اور اتحاد مربوط رہنے ایک دوسرے سے ربط رہیں ربط کے معنی آتے ہیں باندھنا کسی چیز کو رسی سے باندھ دینا تم آپس میں مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے سے ویسے مل کے رہو وہیا کہ تم آپس میں دوسرے سے بات دیئے گئے اور بدے ہوئے ہو اور نمبر چار وَتَّقُ اللَّهِ اپنے اندہ تقویٰ پیدا کرو تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمار برداری کریں یا جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ان کو پابندی سے وجہ لائیں اور جن سے منع کر دیا ہے ان سے آباز رہیں ان سے توبہ کریں جب یہ چار چیزیں مسلمان پیدا کر لے تو اللہ فرماتے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اب تم یقین رکھو کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیابی چار باتوں باقی ہے آج کا مسلمان اگر ان نصیحتوں کو قبول کر کے ان چار باتوں پر عمل کرے تو ضرور بزرور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیں ان باتوں کو اپنا لینے کے بعد آخرت کی کامیابی سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا اَقُولُ قَوْلِحَادَ وَاسْسَقْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَمْبٍ وَعْتُوبُ إِلَيْهِ